اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ نیک وائٹننگ کی ریمڈی شیئر کروں گی جس کو یوز کرنے کے بعد آپ کی نیک کی اوپر جو پگمنٹیشن ڈارک سپورٹس اور ڈارک پیچز ہوتے ہیں وہ ریڈیوس ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کی نیک کا جو کلر ہے وہ بھی فیر ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہماری نیک کا جو کلر ہے وہ ہماری بوڈی کے کلر کے ساتھ میچ کیوں نہیں ہوتا ہماری نیک کا جو کلر ہے وہ اتنا زیادہ ڈارک کیوں ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو بیسیکلی ہائیپر پگمنٹیشن ڈارک سپورٹس ڈارک پیچز اور سن ٹین کی وجہ سے ہماری نیک کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی پروپر بوڈی کے روٹین کو فولو نہیں کرتے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی بوڈی کے روٹین کو لازمی فولو کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اندر میں نیک کیر کے ریلیونٹ آپ لوگوں کے ساتھ دو سے تین سٹیپس شیئر کروں گی آپ نے ان سٹیپس کو لازمی فولو کرنا ہے تو سٹیپ نمبر ون میں آپ نے فریش الویرہ لیف لینا ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ووش کر لینا ہے تانکہ اس کے اوپر جو ڈرٹ اور امپورٹیز وغیرہ ہیں وہ ریموو ہو جائیں ایلوویرہ لیف کو آپ نے اچھے طریقے سے ووش کرنا ہے تانکہ اس کے اندر سے جو ییلوش لکویڈ نکلتا ہے وہ اچھے طریقے سے ریموو ہو جائے ہاں جی تو میں نے ایلوویرہ لیف کو اچھے طریقے سے ووش کر لیا ہے اب ایلوویرہ لیف کی جو سائیڈز ہیں آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے تانکی اس کی اوپر جو بھی کانٹے بغیرہ لگے ہیں وہ اچھے طریقے سے ریموف ہو جائیں اس طرح سے آپ نے الویرہ لیف کی سائٹس کو کٹ کر لینا ہے تانکی اس کی اوپر جو بھی کانٹے بغیرہ لگے ہیں وہ اچھے طریقے سے ریموف ہو جائیں اس کے بعد آپ نے الویرہ لیف کی جو آوٹر سکن ہے اس کو ریموف کر دینا ہے الویرہ لیف کی آوٹر سکن کو ریموف کرنے کے بعد اب آپ نے اس طرح سے الویرہ لیف کے اوپر کٹس لگانے ہیں ایلویرہ لیف کے اوپر آپ نے اس طرح سے ہوریزونٹل اور ورٹیکل لائنز میں آپ نے کٹس لگانے ہیں جس طرح سے میں کٹس لگا رہی ہوں سیم آپ نے اسی طرح سے اس کے اوپر کٹس لگانے ہیں ایلویرہ لیف کے اوپر کٹس لگانے کے بعد آپ نے اس طرح سے کرسٹل شوگر لینی ہے اور ون ڈیبل سپون آپ نے کرسٹل شوگر اس ایلویرہ لیف کے اوپر سپرنکل کر دینی ہے یاد رکھیے گا آپ نے یہاں پر Crystal Sugar یوز کرنی ہے پاوڈر شگر یوز نہیں کرنی Crystal Sugar کی جگہ پر آپ R Sans Flour بھی یوز کر سکتے ہیں یہ Totally آپ پہ Depend کرتا ہے اگر آپ R Sans Flour یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ R Sans Flour یوز کر لیں اگر آپ Sugar یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے Crystal Sugar یوز کر لیں اس کے بعد آپ نے اس طرح سے Coffee لینی ہے Coffee کے اندر کیفین پایا جاتا ہے آپ کی Skin Ton کو Latin Up کرتا ہے اس کے علاوہ Coffee آپ کی skin کو Exfoliate کرتی ہے میں نے ون ٹیبل سپون کوفی لی ہے اور کوفی کو میں اس الویرہ لیف کے اوپر سپرینکل کر دوں گی کوفی اور شوگر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے الویرہ لیف کی مدد سے سکربنگ کرنی ہے آپ نے تین سے چار منٹ تک سرکلر موشن میں جنٹلی سکربنگ کرنی ہے الویرہ جو ہے یہ آپ کی سکن کو ایکسفلییٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی سکن کے اوپر جو ڈیڈ سکن سیلز ہوتے ہیں یہ اس کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ کوفی کے اندر کیفین پائے جاتا ہے جو کہ آپ کی سکن ٹون کو لائٹن اپ کرتا ہے آپ کی سکن کو ایکسفلییٹ کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر جو ڈیڈ سکن سیلز ہوتے ہیں ان کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ویک میں ایک سے دو دفعہ لازمی آپ نے اپنی نیک کو سکرب کرنے ہے سکربنگ کرنے سے آپ کی نیک کے اوپر جو ہائپر پیگمنٹیشن ڈارک سپورٹس ڈارک پیچز اور سن ٹین ہوتا ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کی جو نیک کا کلر ہے وہ بھی لائٹن اپ ہو جائے گا تین سے چار منٹ تک آپ نے سرکولر موشن میں سکربنگ کرنی ہے سکربنگ کرنے کے بعد آپ نے اپنی نیک کو ووش کر لینا ہے نورمل پانی سے سٹیپ نمبر ٹوم میں آپ نے اپنی نیک کو اچھے طریقے سے کلین کرنا ہے بوڈی ووش کی مدد سے آپ اس طرح سے لکس کا یا دف کا بوڈی ووش یوز کر سکتے ہیں یہ دونوں بوڈی ووش آپ کو افورڈیول پرائس میں مل جائیں گے آپ نے اس طرح سے ایک لوفا یا جالی لینی ہے اس کے اوپر آپ نے شاور جیل اپلائے کرنا ہے دین آپ نے اس لوفا کی مدد سے اپنی نیک کو اچھے طریقے سے کلین کرنا ہے بوڈی ووش آپ کی سکن کو ایکسفولیٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو سوفٹ اور سموتھ بناتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی سکن کو مہشچرائز کرتا ہے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ سابون کی بجائے آپ لوگ بوڈی ووش یوز کریں کیونکہ جو سابون ہے یہ آپ کی سکن کے پی ایس لیول کو انمیلنس کر دیتا ہے اور جو لاسٹ اپ ہے اس میں آپ نے اپنی نیک کی اوپر مہشچرائز لازمی اپلائے کرنا ہے آپ کوئی سا بھی مہشچرائز یا بوڈی لوشن اپنی نیک کی اوپر اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ اپشنز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی مہشچرائز لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے آپ لوگ کے ساتھ نیویا پونٹس ڈب اور نیوٹروجینہ کا مہشچرائز شیئر کیا ہے جب بھی آپ نے شاول لینا ہے شاول لینے کے بعد آپ نے اپنی نیک کے اوپر کوئی بھی مہشچرائز یا بوڈی لوشن لازمی اپلائے کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ویک میں ایک سے دو دفعہ لازمی سکربنگ کرنی ہے ہاں جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا جو لنک ہے وہ میں نیچے دسکرپشن بوکس میں ایڈ کر دوں گی آپ وہاں پر جا کے مجھے فولو کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی مزید سکین کیر کے ریلیونٹ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں اللہ حافظ